اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر اٹھارہ وانا بی زرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنڈب بن جنادہ ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام کیا جنڈب بن جنادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتق اللہ حیث وما کنتو اے بڑی نصیحتیں ہیں اے چھوٹی شہدی سے لیکن کہا جاتا جوامع القلم میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ساتویں صدی حجری میں کسی صاحب عالم نے لیٹر لکھا اور کہا حضرت آپ مجھے کچھ وسیعت لی کر کے بھیجیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اسی کو لکھ کر کے بھیجا اور اس کی شرع کی الوسیت السغرہ نام سے عربی میں رسالہ چھپا ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہے اگر کبھی مل جائے تو ضرور پڑھیں یہ بڑی تاریخی جانوی معنی حدیث ہے اور یہ حدیث حضرت ابو در سے بھی مروی ہے معاد بن جبل سے بھی مروی ہے اور بعد روایتوں سے پتا چلا جب نبی علیہ السلام یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے معاد بن جبل کو تب اللہ رسول نے وسیعت کی تھی تین وسیعتیں نمبر ایک اتق اللہ حیثما جہاں رہو جہاں بھی رہو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا تقویٰ اختیار کہو خلوت میں جلوت میں اپنوں میں دہروں میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو تقویٰ نصیب کر دیں تقویٰ تقویٰ آجائے تقویٰ کیا چیز ہے اس کی بڑی بدہات ہے اختیار کے ساتھ سب سے بہترین تفسیر امام ابن قصیر رحمت اللہ اپنے تفسیر کے اندر کرتے ہیں اتنا اگر آپ نے یاد کر لیا تو کافی ہے تفسیر پھر کسی اور موقع پر کہتے ہیں التقویٰ ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات التقویٰ ہی فعل التقویٰ ہی 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 طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے پر مجبور کرے اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری دو طرح کی ہے نمبر ایک جن چیزوں کا حکم دیا اس کو ادا کر کے نمبر دو چیزوں سے منع کر دیا ان کو چھوڑ دینے کا نام کیا ہے تقویٰ یہ ہے تقویٰ دوستو نمبر دو پہلے ہے سماکو جہاں بھی رہو سمجھ گئے نا اور بعد لوگوں نے تقویٰ کے ایک عجیب سمانہ بتایا ہے مقتصر ہے اس کو بھی یاد کر لیں کہتے ہیں تقویٰ ہے کیا اللہ بڑا عجیب انداز سے سمجھایا کہتے ہیں تقویٰ جس وقت اللہ آپ کو جہاں رہنا پسند کرتا ہے وہاں آپ کو رہنا پائے اور جہاں رہنا نہیں پسند کرتا وہاں وہاں سے آپ کو گائے پائے نہیں سمجھے ازان ہوں جانے کے بعد اللہ کیا چاہتا ہے آپ کہاں رہیں مسجد میں رہیں تقویٰ یہ ہے جہاں اللہ جس وقت جس موقع پر جس حالت میں اللہ چاہتے ہیں کہ آپ فنا جگہ موجود رہیں اللہ آپ کو موجود پائے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ نہ جائیں منع کیا ہے نا پسند ہے وہاں کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے نہیں میں خانے میں کبھی نہ جائیں غلط جگہوں میں کبھی نہ جائیں اللہ تعالیٰ نا پسند کرتا ہے اسی چیز کا نام کہا ہے بیٹھے تقویٰ اللہ تعالیٰ ذکر اللہم آتے نفسی تقویٰ وزکیہا انتا خیر و من زکاہا انتا ولیوہا مولاہا اور صحیح مسلم کے حدیث اللہم انی اسالک الہدہ والتقا والعفاف والگنہ ان دعاوں کو یاد کریں اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کی تقویٰ مانگا کریں نمبر دو وآتویٰ سیئیت جب بھی کوئی برائی ہو جائے تو برائی کے بعد خوراً کیا کر دینا کوئی نیکی کر دینا ان الحسناتی اور صحیحات کتنا کتنی بڑی تعلیم تحسل ایسا ذنوب ایسا ذنوب گناہ پا گناہ جمع کرتے جاؤ احساس کبھی نہ ہو اور مغفرت کو امید رکھتا ہے دوستو اللہ کہ رسول کی تعلیم جب بھی سیطان تم سے کوئی گناہ کروائے تو گناہ کے بدلے نیک عمل کر دو تاکہ نیکی کی برکت سے تمہارے گناہ کو اللہ معاف کر دے اور تمہارے نام آمال میں گناہ نہ رہ جائے کہ اللہ معلوانی رحمت اللہ صحیحہ میں باپ قائم کرتے ہیں اور یہ حدیث نکل کرتے ہیں کہ برائی ہو جانے کے بعد نیکی کرنا اس کے کفارے کے لئے واجبات میں سے کیونکہ امرقہ سیگا ہے وعد بی سییت الحسنہ جب بھی گناہ ہو جائے برائی ہو برائی کے کفارے میں نیکی کر دینا تورانی تورانی کے ایک روایت ہے وہ بھی در ایاد رکھنا اللہ سور پرمایا اس سر بس سر والعلانیت بالعلانیت یہ بڑی عجیب سے چیز اگر گناہ برائی پوشیدہ ہوئی ہے تو نیکی بھی پوشیدہ کرنا جمعے کے دن اعلان نہیں کرنا دوستو ہم نے کھانے کا انتدام کیا ہے رکو تھوڑا کیوں ہم سے گناہ ہو گیا تھا میں نے اس کے کفارے میں ایک ہزار آدمیوں کو کھانا کھانا کھا کے جائیں جو گناہ چھپا چھپا ہوا ہے اس کو اعلان نہ کریں اللہ کو ناراض کرنے والا اصر بس سر اگر گناہ پوشیدہ ہوا ہے تو اس کے کفارے میں نیکی بھی کرنا تو لیکن اگر لوگوں میں معلوم ہو گیا اب لوگوں میں بدنامی ہو رہی ہے تو اس گناہ کے بدلے نیکی بھی کرنا تو اعلان کر کے اعلان کر کے نہیں ظاہر کر کے سمجھ گئے نا مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ایسی نیکی کرو جو معاشرے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے فائدہ کیا ہوگا برائی کی بنا پر بدنام کر رہے ہیں اگر آپ برائی کیے چلے گئے عمرہ کر کے آئے رو رو کر کے رب سے دعائیں کہ رب اللہ معاف کر دے گناہ ہم سے شیطان نے کروایا اس کے کفارے میں عمرہ کر رہے ہیں تو اللہ اب عمرہ کر کے لوٹیں گے اگر کوئی انسان آپ کے گناہ کا تذکرہ کرے گا تو لوگ اس کو ڈاٹیں کہ گناہ شیطان نے کروا ہے لیکن دیکھتے نہیں کتنا بڑا نیک کام کر کیا تو بڑی مسئلحت ہے اسی لئے اللہ نے فرمائے نمبر تین وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقِن حَسَن کیا کرنا ہمیشہ لوگوں سے ملنا تو اخلا کے حسنہ اللہ اور دیکھا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقِن حَسَن ہمیشہ لوگوں سے ملو تو اخلا کے حسنہ کے ساتھ حق الہ اخلا کے حسنہ کس کو کہیں گے بیٹا امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں حضرت امام عبداللہ عبدالمبارک رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک اخلا کے حسنہ کی تفسیر یہ ہے کہ آدمی یا یوں سمجھیں اخلا کے حسنہ کے تین ارکان کتنے ان کو یاد کرلو پھر ممکن کے بحث آئے وقت ہو گیا کتنا منٹ باقی سب کا وضو ہے بھائیو سب کا وضو ہے رک دیں اذان کب وقت ہو گیا نہیں تو اذان کے بعد حدیث پوری کر لیں چلیں اذان کے بعد پانچ منٹ پر حدیث پوری کر کے اس کے بات بسم اللہ الرحمن بات چل رہی تھی اذان سے پہلے کہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک اخلاق تین چیزوں کنام ہیں جس کو میں نے کہا سمجھو کہ اخلاق کے تین ارکان ہیں ارکان میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہاں امام صاحب نے کہا تفسیر حسن الخلق اچھے اخلاق کی تفسیر نمبر ایک بست الوج بڑی عالمانہ تفسیر کی ہے بست الوج بَدَلُ الْمَعْرُوف وَقَفُّ الْعَذَا یہ تین ارکان دوستو اخلاق ہشنا کے بست ال بست الوج عربی دوان میں اس کو بست کہتے ہیں کسی چیز کو فیلا دینا کشادہ کنلمبہ کر دینا اس کو کیا کہا جاتا ہے بست اور اس کو کیا کہتے ہیں کبز بست الوج اپنے وج کو چہرے کو فیلا دینا جب آدمی مشکراتا ہے اور ہستا ہے تو اس کا مو تھوڑا کیا ہوتا ہے فیل جاتا اسی لیے مشکرانے کو عربی دوان میں کہا جاتا بست الوج یعنی کیا مطلب ہے پہلا رک نا مطلب سامنے اگر کوئی اس نے آپ سے کچھ پوچھا یا کوئی بات کرنا چاہا یا سلام کیا تو آپ اس سے اس انداز سے ملیں مشکراتے بھی کہ اس کو احساس ہو کہ ہمارے ملاقات سے ان کو دعا کر اسی لیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مشکراتے کر کے اس سے بات کر لینا اللہ سبحان وی بھی کیا ہے وہ صدقہ ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کراتا ہے بات تو چھوٹی ہے لیکن نتیجہ اس کا بہت بڑا تو پہلا رکنے کیا ہے بستل یعنی مسکراتے ہی چہرے سے نمبر دو کف کے معنی رک جانا کف ادھا اپنے ذات اپنے ہاتھ اپنے زبان اپنے کلم اور اپنے کیا کی بورڈ جو آپ کے موبائل میں ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں موسلم من سلیم المسلم امیل شاہ نے ید ید سب ہاں سے شارہ کرنا مارنا بھی ہے اور آج سب جو گونگا بہرہ بنا ہوا جو چاہے آگ لگا دے کس کے در یہ پہلے کی بورڈ استعمال کیا پھر اس کے پر ایک بٹن دبایا بس منٹوں میں دنیا میں جس کو چاہے جیسے فساد فیراد اپنی ساتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو سمجھ گئے نا دو ہو گئے نمبر تین بذل معروف اپنے ساتھ سے اللہ کی مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ اللہ کی مخلوق کو اپنے جان اپنی مال اپنی کلم اپنی صحت اپنے علم اپنی صلاحیت ہر اعتبار سے آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کو فائدہ پہنچائے یہ تین ارکان ہوئے کس کے اخلا کے حسنہ کے تو وَخَالِكِ النَّاسَ اور مفتی بنا کر بھیج رہے تھے اس وقت اللہ کے رسول نے حضرت مواس کو وسیعت کیا تھا کیا کیا تھا اتَّقِ اللَّهَ حَيْسُمَ كُنْتَ وَآتِبِ السَّيِّتَ الحسنَةَ وَخَالِكِ النَّاسَ بِخُلْقِن حسن جس وقت آپ بھیجے تھے مسلمان کم تھے اہلِ کتاب یہود و نصارہ اور مشرقین اس وقت یہیں سے کہا جاتا ہے علماء کے لئے دائی کے لئے مبلک کے لئے عالم کے لئے کیوں معاد بن جبل کا سمار علماء عالم بالحلال والحرام معاد بن جبل سارے صحابہ میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم کون تھے معاد بن جبل اس پر رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ عیشاء کے بعد بیٹھیں گے کی جھٹی انشاءاللہ متراک ہو و دیویż کی شکریہ مجھتے ہیں لات مجھتے ہیں کے دریانے انشاءاللہ خلی مجھتے ہیں موسیقی